آخری میچ لاہور کلندرز کا اپننگ بیج اس نے اسلامباد یونائیٹڈ کے خلاف کھیلا آج آخری میچ لاہور میں اور آل آپ کیسے دیکھتے لاہور کی کار کردگی حقیقت سے اگر ہم مو بچائیں تو بری بات ہوگی حقیقت یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے پرثیٹک سے پرثیٹک ہوتی جاری ہے پرفارمز بھی ٹیم سیلیکشن بھی اور سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہ شاہین کا فیصلہ ہے یا اکی بائی کا ہے یا بیٹ کے پوری مینیجمنٹ بیٹنگ آرڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے کیونکہ اکثریت میں دنیا کے ٹیموں میں یا کوچ یا کپتان یا انڈیویجل کپتان کہ یہ میرا ڈیسی جن ہے یہ نمبر پہ ہی رڑکا جائے گا سکندر ادا کو آج پھر تھوڑا نیچے بھیجا بریت ویٹ آخر نمبر پہ آرہا ہے ملہب سمجھ نہیں آرہا کیوں ملہب ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ویننگ پلیئر بیٹھا ہے بھئی سب آؤٹ رہے ہیں وہ بھی آؤٹ ہو جائے گا مگر آپ اس کو بھیج کے یوز تو کریں آپ آپ نے آج سکندر ادا کو چار آور کھانانے چاہیے آپ نے کرایا نہیں سعیے مار لگی ریزوان نے چار آور تین شمینوں سے کھیل گیا وہ اس نے خوشجل سے اٹیک کروا دیا ملہب سمارٹ لیگ اپتان جو دکھ رہا ہے ابھی تک میں آپ کو شروع کے پرگاموں میں کالتا ہے جو سب سے سمارٹ کپتان جو ہے نا وہ گراؤنڈ کے اندر ڈیسیجن سے پتہ جلتا ہے اور ریزوان میں اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے اس نے اپنی کپتانی دکھا رہا ہے اور ڈے بائی ڈے وہ اپنی غلطیوں سے بھی سیکھ رہا ہے حالانکہ آج ابباس آفریدی اور ڈیویڈ ویلی نہیں کھیلے نہیں اچھا ایک چیز اور ایک بالو بھی میں بتا چلوں مجھے آج حیرانگی ہوئی کہ دھانی کو انہوں نے میچ کھلایا اچھا پہلے یاد ہوگا دو سال پہلے وہ دھانی پہ رہلائے کرنا شروع ہو گئے تھے بھئی وہ دو آر اکیس کا جو فائنل کیتے تھے مگر اس کے بعد سے دھانی کی ویلیو وہ چیز ختم ہوتی جاری ہے اور آج تو بلکل ہی بلر دکھ رہے تھے وہ کہ کیوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا کرکٹ پہ تم ہے فوکس دوسری چیزوں پہ زیادہ ہے ایک آور ملا اس ایک آور ملا سترہ رن دیئے کم بیک میچ میں آپ ڈیوڈ بلی کی جگہ کھیل لیتے ہیں آج تو آپ کو پوری جان لگا دینی چاہیئے تھی آپ کو اس نے دوسرا آور نہیں دیا تو آپ کی یہ پی ایسا ان کے لیے یہ کہلے ہیں کہ یہ سرویس کرتے ہیں نا ہر پلیئر کی تو ان کی سرویس ہے پاکستان ٹیم میں جانے کے لیے یہ یہاں پہ بھی بلار ہو جائیں گے تو کس طرح جائیں گے پاکستان ٹیم میں اس پر ہم بات کریں گے لیکن تنویر کیا ہو گیا لاہور کلندس کو کس کی نظر لگ گئی آپ کی نظر تو نہیں لگی نا لاہور کلندس کو کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ ان کا ٹیم کا سیلیکشن پروپر نہیں ہے آپ نے کئی دفعہ مجھے کہا ہمارے پروگرام میں کہا کہ لاہور کلندس میں ایسے پلیز ہیں کہ جو مطلب اتنی کامبینیشن وہ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے کیا وجہ کیا نظر آتی ہے میری کیا نظر لگی ہیں ان کی اپنی لگتا ہے نظر لگ گئی ہے دو سال سے پرفارم کر رہے تھے شاید ہوگا مائنڈ میں کہ اس دفعہ بھی ہم اچھا پرفارم کریں گے لیکن آپ کو یاد ہے کہ ویری فرس ڈے سے میں یہ بات کر رہا تھا ابھی ان کا شاید میچ بھی نہیں ہوا تھا تو میں نے یہ بولا تھا کہ اس ٹیم کو ٹاوس جیت کے پہلے بالنگ کرنی چاہیے چیز پہ جائے کیونکہ ایک تو ان کے پر راشد نہیں ہے اس کے بعد ساری بالنگ لائنپ آف کلر ہوئی ہے شاہین کو دیکھ لیں حارس کو دیکھ لیں زمان کو دیکھ لیں آج تو چیز کرنے کا موقع ملا نا پچھلا میچ بھی دیکھیں چیز کرنے کا موقع ملا وہ بھی اپنی غلطی کی وجہ سے چیز نہیں کر پائے اور آج دو سن نے سو کیا اور آج کے میچ میں بھی رنز بہت زیادہ انہوں نے کروا دی ہے دیکھیں بھائی آپ اگر چیز بھی کرنے جا رہے ہیں نا اس کے ساتھ آپ کو پارٹنرشپ چاہیے آپ کو پرفارمز چاہیے ساب زیادہ فرہان نے کچھ میچز میں پرفارم کیا ایک ٹائم پہ وہ ٹاپ فائیو تھری میں ہے اس کے بعد ڈاؤسن پرفارم کر رہا ہے اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر رہا فخر زمان بڑا دیکھیں فخر زمان کو آپ اس میچ کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں لونگ آن پہ میڈ آن پہ کیچ ہو رہے ہیں ایک ہی جگہ کروس شاٹ مارتے ہوئے آج بھی آپ دیکھیں آج بھی سنسبل کھیل رہے تھے جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ بھائی کیسے اوپنور ہو آپ کورچ پہ کھیلو کھیلنا اس سنسبل کھیلو آپ بہت اچھا کھیلو گے پیچھ کا بول پھر کراوس مار دیا اس پہ جو ہے بولڈ ہو گے اب ہم ملتان کی جیت کی اگر بات کرتے نا آپ دیکھیں کہ فیصل اکرم ہو گیا طیب طاہر ہو گیا اور عثمان خان ہو گیا یہ تین لڑکے انہوں نے کھلائے اب دیکھو تینوں نے پرفارم کیا عثمان خان لاس میچ بھی کھیلا اس نے اچھی بیٹنگ طیب طاہر نے لاس میچ میں بڑی زبردست بیٹنگ کی تو اب پرابلم کیا ہو رہا ہے کیا منیجمنٹ کا پرابلم ہو رہا ہے کیا ڈریسی روم کے اندر کیا ماحول چل رہا ہے یہ اب اس کا وہ کرنا ہے کیونکہ جو ٹیم دو سال سے اتنا ایکسٹر آڈی پرفارم کر رہے ہیں اچانک ہی بیٹنگی ہیں ایک ریزن تو کلیر ہے کہ ان کے فاس بولر کی فارم نہیں ہے راشد خان نہیں تھا میں تو بار بار اور پھر سونے پر سوادہ حریس رو فنفٹ ہو گیا میں تو چلے نہیں حریف رو تو ابھی اس سے پہلے تو مارک آئی رہا تھا میں تو اس سے پہلے کہہ رہا ان کی فارم نہیں ہے چلے میں یہ کہتا ہوں بھئی راشد خان کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے آپ کو وہ ہے ہی نہیں نا اس کا ذکر کیوں لیکن اتنے برے طریقے سے آپ کی ٹیم اپسٹ ہو گئی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی خورم کیا دیکھتے کیا وجہ کیا دیکھتے ہیں کیا ٹیم کے سیلیکشن صحیح نہیں تھا جو بلکل میں جو پک کیا ٹیم کو درافٹنگ میں ٹیم کی درافٹنگ میں میں نے بولا ہے ٹیم ٹیموں میں درافٹنگ جو پک ہوئی ہے وہ تھوڑی سی مسٹیکس ہوئی اور ان کو وہ پورے ٹورنمنٹ میں سلوش کرنا پڑے جارج لنڈے کو وہ لے کر آئے وہ کون سا اتنا بڑا ایکسٹرارڈنری سپنر ہے یہ آکی بھائی کے ایک روایت رہی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا ٹیم ڈیویڈ کو بھی لائیتے ہو کیس طرح نہیں کیا تھا مگر بیسکلی انٹریڈیوز انونی کر رہا تھا فرس ٹیم کسی لیگ میں پک ہوتا وہ یہ انونی پک کیا تھا اس کے بات ہوئی آسٹیلیا سے کھیل لیا ہے اس کے بعد آسٹیلیا وہ ملکہ کھیلتا گیا اس نے یہاں بھی آکے ایک دم سے بلاسٹنگ کھیلی تو اس کے بعد ریگولر ہو گیا تھا اچھا میں جو چیزیں مجھے ایسا رکھتا ہے ایسے انہوں نے ہری بروک کو بھی تو لے کر آئے ہری بروک کو میں یہی میں آ رہا تھا یہ آکی بھائی کا ٹرےڈ مارک ہے نئی چیز کو دیکھتے ہیں اس کو لاتے مہاں بینک ڈنگ کہاں چلا گیا بینک ڈنگ میں خلتے ہیں تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے دیکھیں عبداللہ شفین کے پاس موجود ہے فکر پاکسان ٹیم میں نیچے کھیلتا رہا ہے تو فکر چاکر آپ ڈیپینڈ کر رہے وہ گریٹ پلیر ہے اچھا پلیر ہے آپ اس کا ایک دو نمبر نیچے کر دیں نئی بول سے پرابلم ہو رہی ہے بھائی فکر کو سرکل کی ضرورت نہیں ہے فکر چھکے مارتا ہے تو وہ سو سو میٹر کے چھکے مارتا ہے آپ اس پر بینڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کو تین چار پانچ نمبر کھیلا دیں پاکسان ٹیم میں بھی تو کھیلا ہے عبداللہ شفیق اپننگ کر رہا ہے عثمان کو کرایا ڈیویڈ میلان کو بٹھا دیا ملان نہیں کھیلا نہیں نہیں بٹھایا ہے اس کو ریسٹ کرایا پروپر کہ آپ سے پرفارم نہیں ہو رہا تھا ہمیں یہ آپشن میں ہمارے پر سینچری والا لڑکا بٹھا ہے اور آج اس کی ایک اور سینچری ہو جاتی میں افتغار محضرت کیا کریٹسائز نہیں کر رہا مگر افتغار کو ایسے مومنٹ بار بار نہیں آتے افتغار نے آخری دور میں اس کو صرف دو بالے فیس کرنے بھی ایسے ٹائم پر بندہ سنگل دے دیتا وہ بھی تو مار ہی رہتا نا تو مومنٹ تو نہیں آتے آخری آور کی دو گیند پہلے اس کی فیس کیا اس پر وہا اٹھ ہو گیا ٹھیک ہے تنویر یہ بتائیں کہ ریزا ہینڈکس کو لے کر آئے آج آلہ کے پہلے ہی اور میں پانچویں گین پر بول کر دیا تھا محمد رزوان کو لگ رہا تھا کہ آج شاہین شاہ فریدی فارم میں جس گین پر ان سوئنگر پر بول ہوئے کلاس کی گین تھی وہ لیکن پھر اس کے بعد جس طریقے سے ریزا ہینڈکس کو یہ لائیں اس نے پورے تھرو آؤٹ دا ٹورنمنٹ بڑی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے پھر عثمان خان کو انہوں نے بھیجا ون ڈاؤن پوزیشن پر عثمان خان نے اچھی کار کردگی پیش کی طیب طاہر کہاں آپ کو غلط ہی کہاں نظر آتی ہے لاہور کلندر نے جو اتنے دو سو چودہ رنس کروا دی دیکھیں بولنگ بہت بری ہو رہی ہے میں صرف لاہور کلندر نہیں میں اس کی علاوہ بھی جس بولر کی مار لگ رہی ہے یا جس سپنر کی مار لگ رہی ہے ہر بال مو پہ کیا جا رہا ہے ہر بال لیکن اگر شاٹ کرتے ہیں تو چھکا مارتے ہیں شاٹ کرنے کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے آپ شاٹ بال میں بھی ویریشن لے کے آتے ہیں دیکھیں ان پچیز کے اوپر ان پچیز کے اوپر جب تک آپ باؤنسرز نہیں کریں گے فاسٹ باؤنسر یا شاٹ ون باؤنسر آپ نہیں کریں گے آپ کی بچت نہیں ہے یہ دو بولے ایسی ہیں اس ان چیز کی وجہ سے بیٹس مین جو ہے وہ بیک فٹ پہ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیچھے بال کیا جائے گا وہ آگے کا میں نے پچھلے شوز میں بولا تھا آگے کی جو اس کی نظر ہوتی ہے وہ سب آگے پیچھے ہڑ جاتی ہے جب آپ یہ بول کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اگر آگے یا یورکر کرنے کی کوشش کریں گے تو بیٹس مین اتنی آسانی سے آگے نہیں آتا مجھے یہ چیز ایک مسنگ لگی باؤنسر جو شاٹ باؤنسر ہیں وہ بہت مسنگ لگ رہے ہیں اس کے بعد ایکوریٹ یورکر مجھے نظر دیا